دوستو اس ویڈو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ویو آئی ٹوینٹی موبیل کا مدربورڈ کی طرح تبدیل کریں گے تو دوستو سب سے پہلے اس کا سم ٹرین نکال دیں سم ٹرین نکالنے کے بعد اس کا بیک کور کول لیں تو بیک کور کولنے کا طریقہ آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا اس لنک پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ لیں اور بلکل اس طرح اس کا بیک کور کول لیں پہ کور کولنے کے بعد اس کے جتنے بھی پیچے سارے پیچ کول لیں ایک بھی پیچ باقی نہیں رہنا چاہیے پیچ کولنے کے بعد اس کی جو بیک باڈی ہے یہ کول لیں اسے سم ٹرین والی جگہ پر ناخون ایچ ایمٹی وغیرہ یا ناخون وغیرہ گوسا کے اس کی بیک باڈی کول لیں وہاں سے آپ کو رستہ آسانی سے مل جائے گا اور اس کی بیٹی کو ڈسکنیٹ کر دے اور اس کا چارجنگ فلیکسٹریپ اور ڈسپلیہ والا جیک نکال کر انٹی نے کیبل کو ڈسکنیٹ کر دے اور اس کا جو مین بورڈ ہے موبیل کے پینر سے باہر نکال لیں دوستو یہ اس کا مین بورڈ ہے اب اس میں دوسرا نیا مین بورڈ لگا لیں اگر آپ کے نئے بورڈ میں کیمرے ہے تو ٹھیک ہے ورنہ پرانے والے سے کیمرے نکال کر اس میں لگا لیں اور مین بورڈ کو موبیل کے پینر میں صحیح طرح سے بٹا دے کہ یہ اوپر نیچے نہ ہو اور نہ زیادہ زور دینا ہے اس کو کیونکہ یہ ڈیٹ بھی ہو سکتا ہے اور اس پر ڈسپلیہ اور چارجنگ فلیکسٹریپ جیک لگا کے انٹینہ کیبل کو کنیٹ کر دے اور آخر میں آپ نے بیٹی کیا جیک لگا کے بیٹی کو کنیٹ کر دے اور اس پر یہ سٹیل والا کور لگا لیں اس پر بلکل سیدھا رکھ کر اس پر بیک باڈی لگا لیں تو بیک باڈی اس پر بلکل سیدھا رکھ کر سیدھا سو تڑھا سا زور دے دے تو یہ خود بخود فٹ ہو جائے گی زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں ہے بیک باڈی لگانے کے بعد اس پر پیچ لگا لیں تو دوستو اس پر آپ نے وہی پیچ لگانے جو پیچ آپ نے اسے اتارے تھے دوسرے پیچ نہیں لگا ہوئے کیونکہ اگر آپ نے اس پر بڑے پیچ لگا لیں تو نیچے سکرین پر چلے جائیں گے اور آپ کی سکرین کو توڑ دیں گے پیچ لگانے کے بعد اس پر بیک کور لگا لیں تو بیک کور لگانے کا طریقہ آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا اس لنک پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ لیں وہ بلکل اس طرح اس پر بیک کور لگا لیں اور اس میں سم ٹری لگا لیں تو دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی